ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہی لطیبین الاتحرین الانجبین الاکرمین واللعن الدائم علی عضائی مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہل العقدة من لسانی یفقہ قولی صلوات اللہ محمد وآلہ محمد اللہ حمد وآلہ محمد ع업 قبلہ اور ممنین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ممنین اکرام سورہ طاحہ کی آیت جو میں نے اپنی گفتگو کیلئے اس وقت بنوان قرار دیا ہے اور میری گفتگو جنابِ شہزادی حضرتِ زینبِ علیہ مقام علیہ السلام سے متعلق ہوگی اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد اس لیے کہ اب یہ عشرہ ایک عالمِ دین نے بہت اچھی بات کہی تھی انہوں نے کہا تک کربلا میں دو عشرے ہوئے ہیں ایک عشرے کا نام عشرہِ حسینی ہے جس کی تاریخ اور وقت عصرِ آشور کو ختم ہو جاتی ہے عصرِ آشور کے بعد ایک دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے جس کا نام عشرہِ زینبیہ ہے اس کی ابتدا کی تاریخ تو ہمیں معلوم ہے کہ عصرِ آشور کے بعد زینب کی مسائب زینب کی مسئیبتوں کا آغاز ہے لیکن اس عشرے کا اختتام اس کا ہی نہایت اگر اہلِ حرم اسی سال قید سے چھوٹ کے گھر جرے گئے ہوتے تو شاید تاریخ اور دن ہم بتا سکتے تھے لیکن ایک سال قید رہنے کے بعد اہلِ حرم گئے ہیں تو اس عشرے کے دن معلوم نہیں ہے میرے عزیز لہذا ایک شاعر نے بہت اچھا شعر شہزادی کے حوالے سے عرض کیا ہے بجو الزہرہ بجو الزہرہ اماموں نے گر لیے ہو مشورے جس سے کوئی عورت نہیں ایسی سوائے حضرتِ زینب تاریخ میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جنابِ شہزادیِ علیہ مقام کی ذات تو وہ ہے کہ جس سے آئیمانِ مشورے لیے ہیں جس سے مولاِ کائنات جیسے شخصیت نے مشوروں کے شاہد کام انجام دیا ہے لیکن شہزادی کے بعد پھر ایسی کوئی خاتون نہیں ہے کہ جس خاتون سے کسی وقت کے امام نے مشورہ لیا ہو اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں ہے وہ بس اکیلی خاتون جس کو زینبِ کبرا کے نام سے آدھ کیا جاتا ہے تو میرے حضیزوں جنابِ شہزادی اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جو میں انشاءاللہ تھوڑی سی گزارش ماں اور بیٹی کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تاریخ کا متعلیہ ہم فرمائیں اور توجہ کے ساتھ شخصیتِ جنابِ زینب پر غور کریں تو واقعاً میرے عزیزوں مردوں کی تاریخ سرورِ کائنات حضرتِ ختمی مرتبت پیغمبرِ اکرم کے بعد جو خیر البشر ہے وہ ذاتِ علی ابنِ ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد مردوں میں پیغمبر کے بعد ان سے کوئی افضل نہیں ہے پیغمبر نے خود فرمایا کہ میرے بعد سب سے کائنات میں اگر کوئی افضل آلہ اورا اتقا جو سب سے زیادہ قابلِ تعریف شخصیت ہے وہ مولاِ کائنات ہے جس طرح مردوں میں پیغمبر کے بعد کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو علی سے بڑھ کر ہو سکے اسی طرح عورتوں کی تاریخ میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے فاطمہ کے بعد جو زینب سے بڑھ کر مرتبے کی مالکہ ہو سکے وہ باپ کی طرف سے یہ بیٹی کی طرف سے وہ ماں کی طرف سے یہ بیٹی کی طرف سے اگر آپ غور فرمائیں اگر جنابِ خدیجت القبرہ علیہ السلام اور پیغمبر کے سارے کمالات کو نہ چھوڑیے اور سمری کے طور پر اگر آپ کو پیش کرنا ہے تو جنابِ خدیجہِ علیہ مقام اور پیغمبرِ اکرم کی ذات کی سمری کا نام فاطمہ زہرہ ہے توجہ فرمائے جنابِ فاطمہ بنتِ حسد اور حضرتِ ابو طالب کی پوری لائف کی سمری کا نام حضرتِ علی ہے بہت توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں وہاں جنابِ فاطمہ زہرہ نوچوڑ ہے سمری ہے شخصیتِ پیغمبر اور خدیجہ علیہ السلام کی یہاں جنابِ مولاِ کائنات سمری ہے جنابِ ابو طالب اور فاطمہ بنتِ حسد کی اور اگر کوئی فاطمہ اور علی کی سمری کا نام ہے اس کا نام زینب ہے میرے عزیزوں بہت باکمال خاتون ہے جنابِ زینب ہم خالی تصور کرتے ہیں کہ شاید جنابِ شہزادی صرف مساب میں یاد کی جاتی ہے نہیں کمالات کے دنیا بلکل وہی نقشِ قدم ہے جو تاریخ میں ماں کے فضائل ہیں جو مادرِ گرامی کے فضیلتیں ہیں اسی سے بلکل ملتِ جلتی فضیلت جنابِ زینب کی نظر آتی ہے مثلا آپ نے تاریخ اگر پڑھی بھی نہیں تو مجلسوں میں بہرحال سمات کی ہے یہ فرسِ آزا یہ درسگاہِ حسینی یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہمارا آج وجود زندہ ہے ان مجلسوں کے صدقے سے ہماری بقا ہے ہماری نجات ہے ہمارا وجود ہے وہ سب اسی مجلسوں کے صدقے میں سے ہیں تو میرے عزیزو تاریخ نے جنابِ شہزادی فاطمہ کے فضائل میں لکھا اور یہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے جس میں لکھا امام بخاری نے کہ جب کبھی شہزادی فاطمہ زہرہ علیہ السلام بز میں پیغمبر میں تشریف لاتی تھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی محفظِ سیدہ سرکارِ سرکارِ جسالت مام میں تشریف لاتی تھی تو لکھا کہ پیغمبر تازیمِ جنابِ زہرہ کے لیے فَقَامَ إِلَيْهَا آپ تازیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کے بعد کا جملہ یہ ہے تاریخ کا اور روایت کا وَعَجْلَسَهَا اور پیغمبر جنابِ شہزادی کو اپنے فرشِ مسنت پہ بٹھا دیا کرتے تھے یعنی جہاں پر پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر جنابِ پیغمبر اپنی بیٹی جنابِ سیدہ کو بٹھاتے تھے یہ تاریخ ہے یہ روایت ہے یہ علمہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور مسلم حقیقت ہے اچھا اس سے سمجھ میں کیا آیا یہ جو حدیث ہم نے پڑھی اور آپ نے سماعت کی اس کا مطلب اس کا مفہوم اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کیا پیغمبرِ اکرم اس لیے احترام کر رہے تھے کیونکہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے پہتے فرمائیں کیا آپ آپ کا رسپیک اس لیے کر رہے تھے کہ نے چونکہ میری بیٹی ہے میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں اس لیے ان کا رسپیک کر رہا ہوں احترام کر رہا ہوں تو میرے عزیزو اگر ایسے رسپیک کیا جاتا اور اگر پیغمبر نے بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام کیا ہوتا تو آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر ضرور ہی ہوتا کہ اپنی بیٹی کا احترام کیا جائے اگر واجب بنا سہی تو مستحب ضرور ہوتا اس لیے کہ پیغمبر کا ہر عمل یا واجب ہے مستحب ہے لیکن کوئی تاریخ نے نہیں کہا کہ نہیں بیٹیوں کا احترام کرنا بیٹیوں سے محبت کرنا یقیناً چاہیے مگر اس طرح احترام کرے کہ باب تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے مقام پر بٹھائیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کسی روایت میں ہی ہے کسی نے بیان نہیں کیا ہے چاہے صحابہ اکرام ہو چاہے حیل بیت اتھار ہو چاہے تابعین ہو ایسا دنیا میں نہ ایسا کوئی مورنگ گدرہ ہے جس نے لکھا ہو یہ اکیلی ذات فاطمہ زہرہ کی ہے اچھا جب میرا سوال پر یہ جب بیٹی ہونے کے ناتے اس رسپیکٹ نہیں ہے تو آخر کیوں احترام کیا جا رہا ہے کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا یہ کام بیمانہ تھا اس کا کوئی میننگ نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں تھا نہیں میرے عزیزوں پیغمبر بہت بڑا میسید چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ بتا کے گئے ہیں کہ نہیں خبردار تم میری سہزادی کا مرتبہ پہچانو میری بیٹی کے حضمت کو پہچانو میں فاطمہ کا احترام جو کر رہا ہوں وہ بیٹی ہونے کے ناتے نہیں کر رہا ہوں بلکہ چونکہ فاطمہ زہرا منصبِ رسالت میں شریک ہے رسالت کا ایک حصہ ہے اور رسول کا احترام کرنا ہر نبی پر ضروری ہے ہر پیغمبر پر ضروری ہے تاریخ میں آپ بتائیے ابھی ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے اگر ابھی یہاں پر کوئی بالفرض آیت اللہ عزبہ سستہ نے تشریف لے آئیں خدا حفاظت کریں مراجع کرام کی اگر وہ تشریف لے آئیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کوئی ممبر کے اوپر ہو کے نیچے کیا ہم بیٹے رہ جائیں گے نہیں ہم سب ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو میرا سوال یہ ہے جب فاطمہ زہرہ بز میں پیغمبر میں آتی تھی اور پیغمبر تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے آدم بیٹے رہیں گے موسیٰ بیٹے رہیں گے عیسیٰ بیٹے رہیں گے نہیں میرا جیزو اگر اللہ کا نبی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو آدم سے لے کے خاتن تک سارے نبی احترام سیدہ کر کے بتائیں گے اے نبی تُو نے احترام کر کے بتایا ہے ہمارا فریضہ بن گیا ہے کہ سیدہ کا احترام کریں صلوات المحمد و آل محمد برحال میرے عزیزو تو آپ غور فرمایاں تو اللہ کا نبی احترام کر رہا ہے اپنی بیٹی کا مگر بیٹی ہونے کے ناتے نہیں بلکہ بتانا چاہتا ہے فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا جز ہے میرا جز میری بوڈی کا پاتھ نہیں میرے ہاتھ کا میرے کان کا میرے آنکھ کا نہیں بزعت منی علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہاں منی سے مراجعہ ہے فاللہ کا نبی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری بوڈی کا کوئی پاتھ کا ایک پاتھ ہے فاطمہ زہرہ یہ نہیں کہا فاطمہ تو من کبادی میرے دل کا حصہ ہے میرے ذکر کا ٹکڑا ہے میری آنکھوں کا تارہ نہیں میرے عزیزو کہا فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا جز ہے میرا جز یعنی اللہ کا نبی بتانا چاہتا ہے اگر میں رسول ہوں تو رسالت کے ایک حصے کا نام فاطمہ زہرہ ہے اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کے ایک حصے کا نام ہے اگر میں سید المرسلین ہوں اس کے ایک پاتھ کا نام فاطمہ زہرہ ہے یہ ہے عظمت فاطمہ زہرہ کس نے بتائی میں نے کہا تھا ماں اور بیٹی کا کردار ایک طرح چلتا ہے تاریخ میں آئیے تاریخ میں لکھا نقلان حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام سے روایت منقول ہے آپ فرماتے ہیں اذا زارت ہو زینب الكبراء جب کبھی بھی جناب زینب اپنے بھائی کی زارت کے لیے آتی تھی زارت سے مراد ملاقات کے لیے آتی تھی زارت کا مننگ یہی ہے کہ ملاقات جب ہم زارتوں کے لیے جاتے ہیں امام کے روزوں پہ جاتے ہیں زارت یہ خلص سلام پڑھنے کا نام نہیں بلکہ زارت امام سے ملاقات امام سے جا کے ملاقات کرنا جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے زارت کر کے اس کو صاف اور کرین کرنے کا نام ہے ملاقات لکھا ہے کہ اذا زارت ہو زینب القبرہ جب کبھی جناب شہزادی زینب جو ہے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جاتی تھی کان یقوم اجلال اللہ تو آپ اپنی بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ تاریخ میں کہ جب فاطمہ زہرہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے یہاں پر کہتے ہیں جب شہزادی آتی تھی حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور بات اس کی یہاں تک نہیں آگے وہاں نے کیا پڑھا کہ جب شہزادی سیدہ آتی تھی تو رسول اپنی مقام پر بٹھاتے تھے پھر روایت کہتی ہے وَقَانَا يُجْلِسُحَا فِي مَقَانَهِ اور حسین ابن علی بھی اپنی بہن زینب کو اپنے مقام پر بٹھا دیتے تھے وہی کردار ہے بس فرق اتنا ہے ایک کردار رسول کا ہے ایک کردار جس سے رسول ہے اس حسین کا ہے حسین منی وانا من الحسین تو میرے عزیزو بلکل وہی کردار جس طرح ماں کا احترام رسول نے کیا ہے اسی طرح بیٹی کا احترام حسین نے کیا ہے اور نہ صرف امام حسین بلکہ مولا کائنات خود سرکار علی بن عبی طالب علیہ السلام کی تاریخ میں لکھا کہ جب کبھی جناب سیدہ علیہ مقام کی وفات کے بعد جناب شہزادی کی شہادت کے بعد جب جناب زینب کو یہ طرف ہوتی تھی مجھے میری ماں کے روزے پہ جانا ہے مجھے میری ماں کی لہت پہ جانا ہے مجھے میری ماں کی قبر پہ جانا ہے تو تاریخ نے بیان کیا کہ کس طرح سے زینب کو لے جایا جاتا تھا کتنا احتمام کیا جاتا تھا توجو فرمائیں مباہلے میں جناب شہزادی کیسے گئی تھی زمکشری اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے اس نے تفسیر میں لکھا کہ اہل بیعت مباہلے میں استرہا گئے ہیں گود میں حسین ابن علی ہے انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے پیغمبر کے پیچھے جناب شہزادی فاطمہ زہرہ ہے اور شہزادی کے پیچھے مولائے کائنات ہیں توجو فرمائیں پورا حسار ہے پردے کا آگے نبوت نے پردہ کیا پیچھے امامت نے پردہ کیا اس سے بڑھ کر علماء نے جملہ لکھا کہ جانتے ہو پھر وہی علماء اہل سنت نے لکھا کہ جب پیغمبر مباہلے میں تشریف لے جا رہے تھے تو جانے کا انداز اس سے اور گہرے جملے کہتے ہیں کہتے ہیں جہاں پیغمبر کا قدم تھا توجو فرمائیں میرے عزیزو جہاں پر پیغمبر اکرم کا قدم ہوتا تھا اس قدم کے اوپر جناب سیدہ کا قدم ہوتا تھا اور سیدہ کے قدم کے اوپر فاطمہ زہرہ کا قدم ہوتا تھا کیوں آپ نے غور فرمائیں میرے عزیزو جب کبھی واقعہ پہا کیجئے تھوڑا غور کیجئے توجو فرمائیے آخر کیوں عام طور سے مرد کے قدم لمبے ہوتے ہیں عورت کا قدم چھوٹا ہوتا ہے لیکن ویزن کیا ہے کہ جہاں پر سرکار رسالت مات کا قدم ہے اسی قدم کے اوپر سیدہ کا قدم ہے اور اسی قدم کے اوپر مولا کائنات کا قدم اقدس ہے کیوں پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں ارے جب انسان زمین پہ چلتا ہے تو کبھی کبھی اس کے قدموں کے نشان زمین پہ آ جاتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری فاطمہ کا نشان قدم بھی کوئی دیکھنے پائے اس پردہ تو بہت بڑی چیز ہے شہرے کا پردہ تو بات کی بات ہے اللہ کا نبی سیدہ کے قدم کا بھی پردہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ کسی کو شہزادی کے قدم کی نشان بھی نہ ملنے پائے اب یہ قصہ گئی آگے نبوت کا پردہ پیچھے امامت کا پردہ اسی طرح لکھا ہے جب جناب زینب اپنے مادر گرامی کے روزے بجانا چاہتی ہے شہادت کے بعد تو بہت پیارا جملہ لکھا آگے آگے مولا کائنات آگے آگے مولا کائنات حسن اور حسین کو بھیجتے ہیں بیٹا تم آگے جاؤ بیچ میں شہزادی زینب کو رکھتے ہیں اور پیچھے پیچھے خود ہوتے ہیں اور لکھا ہے کہ جب حرم کے قریب پہنچتے تھے روزہ رسول کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پر شما جلتی ہوتی تھی وہاں پر کینڈل نوشن ہوتی تھی تو مولا اپنے بیٹے امام حسن سے کہتے تھے بیٹا ذرا آگے بڑھ کے اس شما کو گل کر دو اس کو بجھا دو کیا ہوں میرے عزیزوں رات کا سناٹہ ہے رات کا پردہ ہے پھر امامتوں کا پردہ ہے جس طرح سے وہاں رسول نبی کا پردہ تھا یہاں جس سے رسول حسین کا پردہ ہے اور اس پہ احتمام یہ ہے کہ پر چراغ کو بجھا دیا جائے اس لئے کہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے جس طرح مباہلہ میں زینب پردو فاطمہ زہرہ پردو کے بیج میں گئی تھی اسی شان سے مولا کائنات زینب کو لے کے جاتے ہیں یہ عظمت ہے ماں اور بیٹی کی میرے عزیزوں اس کے بعد آپ توجہ فرمائیں سید جعفر آلِ بحر العلوم بہت بڑے عالم طبع طبعی انہوں نے جملہ لکھا انہوں نے کہا روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہتے ہیں جنابِ شہزادی زینبِ علیہ مقام امامِ حسینِ علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اللہ اکبر میرے عزیزوں بہت عجیب جملہ ہے شہزادی زینب اپنے بھائی سید الشہدہ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور امامِ حسینِ علیہ السلام وَكَانَ يَقْرَوُ الْقُرْآنَ امام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں مولا حسین قرآن پڑھ رہے خدا کرے ہمیں تلاوتِ قرآن کا شرف ملے چونکہ ہم ماہِ رمضان میں قرآن کھولے جاتے ہیں جب جمعہ کی طرح سے پروگرام رکھا جاتا ہے تو ہم اس کو دائرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں باقی پورا سال وہ قرآن رکھا ہے شیلف میں بیٹی کی شادی ہوگی تو جہیز میں جائے گا گھر سے مسافر جائے گا تو اس کے سائے میں جائے گا باقی تلاوت کا شرف بہت کم ہوتا ہے اللہ کرے ہمارے بچوں میں ہمارے جوانوں میں ہمارے بزرگوں میں تلاوتِ قلامِ پاک کا شوق ہو حسین ابن علی تلاوتِ قرآن کر رہے ہیں اصولِ شریعت یہ ہے اگر آپ قرآن پر رہے ہو اور کوئی آئے تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے نہ اٹھیں توجہوں میں ایک نکتے کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہتا ہوں اگر آپ کھانا نوش فرما رہے ہو اور کوئی آئے تو آپ کھانا نوش فرمائیے شریعت میں کھانے کا احترام آنے والے سے زیادہ ہے وہ اس کا الہی ہے قرآنِ مجید آخری کتابِ الہی اس کا احترام یہ ہے اگر آپ تلاوتِ قرآن کر رہے ہوں اور کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ قرآن پڑھتے پڑھتے کھڑے نہ ہوئے عجیب بات ہے روایت کے جملے یہ ہے کہ جنابِ زینبِ علیہ مقام حسینِ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں سید الشہدہ تلاوتِ قرآن کر رہے ہیں حسین سے بہتر کون قرآن پڑھے گا میرے عزیزوں ایک جملہ کہوں تاریخ میں جیسا حسین قرآن پڑھنے والا ہے ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی تھی بڑی مشہور ہے اِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ اُثَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَإِتْرَتِي بعض میں کہا لَنْ يَفْتَرِقَا یہ دونوں کبھی سیپریٹ نہیں ہوں گے جدا نہیں ہوں گے ایک ہی جگہ رہنے والے ہیں ان میں جدائی نہیں ہے عجیب بات ہے میرے عزیزوں ہر امام دنیا سے تشریف لے گیا مگر شہادت کے بعد کسی نے تلاوتِ قرآن نہیں کی ہے اکیلہ حسین ابن علی ہے جس کا جسم کربلا میں ہے سرنو کے نزا پہ ہے اور تلاوتِ قرآن کر کے بتا رہا ہے میرے نانا نے کہا تھا اہلِ بیت اور قرآن جدا ہونے والے نہیں ہے میں تمہیں زندہ ثبوت دے رہا ہوں اگر ہمارے جسموں میں بھی جدائی ہو جائے تو ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہے حسین سلام آدھر محمد وارے محمد تو میرے عزی صاحب جو اتنا قرآن مجید کا پڑھنے والا ہو جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوا ہو اگر آج کا مولوی دول لفظ پڑھ کے جانتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے میں کوئی آ جائے تو تعظیم کے لئے کھڑا نہ ہو تو جو وارثِ قرآن ہو جو زینتِ قرآن ہو جو روحِ قرآن ہو جو اصلِ قرآن ہو کیا وہ تعظیمِ قرآن کو نہیں پہچانتا ہے کیا شریعت کے مسئلے کو نہیں پہچانتا ہے نہیں میرے عزیزوں روایت آگے پڑھتی ہے پھر کہتے ہیں کہ جب شہزادی مولا کے پاس تشریف لائیں اور مولا قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو فَوَضَعَ الْقُرَانَ وَقَامَا اِجْلَالًا لَحَا تو آپ نے قرآن کو ایک سائیڈ میں رکھا اور شہزادی زینب کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یہ کیا ان سم ایسیز ہے میرے عزیزوں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سینر شہزاد شہدہ بتانا چاہتے ہیں مثلا آج قرآن مجید اگر رکھی ہو تو اس کے اوپر دوسری قرآن کتاب کو رکھنا مقروعات میں قرآن کے اوپر بس قرآن رکھو دوسری کتاب نہ رکھو حسین بتانا چاہتے ہیں ایک قرآن کی تلاوت میں کر رہا تھا ایک بولتی قرآن چلی آئی ہے قرآن قرآن کی تعظیم کر رہا ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے یہ ہے جناب زینب میرے عزیزو جناب شہزاد زینب اس باکمال خاتون کا نام ہے کہ جو مظہر فضائل اپنے باپ کے بھی فضائل کی مظہر ہے اور ماں کی فضیلتوں کا بھی مرکز ہے تاریخ میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو جناب شہزادی زہرہ کے بعد اس نے ثانی زہرہ کا لقب پایا ہو بس اکیلی زینب ہے جو ماں کے بعد جو زہرہ کے بعد ثانی زہرہ کا لقب پاتی ہے جس کا احترام آئیمہ نے کیا ہے میرے عزیزو گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا رشاد ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد آپ نے فرمایا ہم اہل بیت جو ہیں ہجت اللہ علیکم ہم تم پر ہجت الہی ہیں ہر امام ہم پر ہجت خدا ہے لیکن مولا کہتے ہیں ہماری دادی فاطمہ زہرہ ہم پر ہجت خدا ہے ہم تم پر ہجت ہیں ہماری دادی ہم پر ہجت ہیں میرے عزیزو جس طرح سے آئیمہ نے جناب فاطمہ زہرہ کا احترام کیا ہے اور ہجت الہی مانی ہے اسی طرح آئیمہ نے جناب زینب کا احترام کیا ہے مثلاً آپ بتائیں کہ ہر امام اپنی وسیعت امام کو کرتا ہے ہر امام اپنی وسیعت اپنے بعد آنے والے امام کو کرتا ہے اللہ ری عظمت زینب کہ امام حسین اپنی وسیعت سیدہ سجاد کو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں زینب علیاء مقام کو کر رہے ہیں یہ عظمت ہے کون زینب ماں اور بیٹیوں نے بڑا کام کیا ہے اسلام کے لیے جس وقت مولا کائنات کو لوگوں نے چھوڑ دیا دوسرے درواروں پہ جا کے بھیکاریوں کی طرح خلافت کی بھیک مانگنے لگے اس وقت جس نے ولایت آلوی کا دفاع کیا تھا وہ جناب فاطمہ زہرہ تھی ہر ایک کو بتاتی تھی اور اگر میرے عزیزوں ضرورت پڑ گئی کہ نہیں ولایت کی پہلی دفاع کرنے والی پہلی پروٹیکٹر جو ہے ولادت ولایت کی وہ فاطمہ زہرہ ہے رسول کے بعد اگر دروار میں بھی جانا پڑے تو جناب فاطمہ زہرہ چادر تطہیر کے سائے میں مسجد پیغمبر میں جا کے آپ نے خطبہ پڑھ کے بتایا علی کون ہے علی کی ولایت کیا ہے اسی طرح جناب زینب نے بھی امامت کو پہشنوایا میں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ مسائب پڑھنا چاہتا ہوں وہ توجہ فرمایا جناب سیدہ اور جناب زینب ماں اور بیٹی بہت عظمتوں کی مالکہ ہیں قرآن مجید سورہ برات اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں جب سورہ توبہ اترا اللہ کے نبی نے کسی کو آیتیں دی جاؤ جا کے مکہ میں پیغام دے دو تبلیغ کر دو ابھی آیتیں لے جانے والا کچھ دور پہنچا تھا جبرائیل امین تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ یہ کام یا آپ کر سکتے ہو اور رجل من اہل بیتک یا جو تمہارے اہل بیت میں سے کوئی انسان ہو اہل بیت کے علاوہ اس کام کو کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے توجہ فرمائیں سورہ برات کی تبلیغ علی اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے مکہ میں علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کو بھیجا جا کے وہ تبلیغ دین کر سکے چند آیتوں کی تبلیغ کر سکے اسی طرح میرے عزیزو کربلا کے بعد کربلا کے تفسیر کوئی نہیں کر سکتی تھی اگر زینب نہ ہوتی کربلا کی مفسرہ جو ہے وہ جناب زینب ہے جس طرح ماں نے ولایت کے لیے مسجد پیغمبر میں انسار کی عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا جناب زینب نے کوفہ و شام میں خطبے دیئے ہیں گون زینب جو شریکت الحسین جس کو کہتے ہیں حسین کے ہر معاملے میں شریک ہے جس کا احترام حسین بہت کرتے تھے جس کی عظمتوں پر حسین قربان ہوتے تھے میرے عزیزو وقت آیا سن ساٹھ ہجری میں جب مدینہ سے قافلہ چلا تھا تو زینب اور سیدہ شہدہ نے مل کر جناب زینب کا احترام کر کے بتایا تھا کہ زینب کون ہے بڑے احترام کے ساتھ قافلے کو کربلا سے لے کے چلے تھے قافلے کو مدینہ سے لے کے چلے تھے کربلا جانے کے لیے اور جب قافلہ قربلا پہنچا قافلہ قربلا پہنچ گیا ہر کام میں حسین کے زینب شریک ہے شب آشور آگئی حسین کے ساتھ زینب شریک ہے بچوں کو سامنے بٹھا کر بھائی پر قربان ہونے کے لیے وسیعتیں کر رہی ہے اثر آشور یا صبح آشور جو ہوتی اثر آشور تک حسین ایک ایک لاشے کو لے کے آتے تھے زینب اس پہ گریہ کرتی تھی حسین کے ساتھ شریک تھی لیکن آخر جملہ میں ارز کروں گا میرے آقا حسین میرے مولا حسین اب اثر آشور کے بعد زینب اکیلی ہے مولا آؤ زینب کے شریک حال ہو جاؤ مولا آ جاؤ زینب کی غمقصاری کر لو میں میرے عزیزوں ایک جملہ توجہ فرمائیں میں شہزادی فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا میرے شہزادی آپ بڑی مظلومہ ہے آپ نے جملہ فرمایا ہے سبت علیہ مسائبون اے بابا آپ کی بات مجھ پہ اتنے مسائب پڑے ہیں اگر دنوں پہ پردے تو کالی راتوں میں بدل جاتے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ نے ولایت کی حفاظت کے لیے امامت کی حفاظت کے لیے آپ دربار میں گئی ہو لیکن میری شہزادی جب آپ گئی ہو تو آپ چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی ہو میری شہزادی جب آپ نے دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال دیا ہے اور علی کو لے جایا گیا ہے میری شہزادی علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا ہے علی تین دن کے پیاسے نہیں ہے علی کے سامنے اکبر کے جلازہ نہیں ہے اکباس کے لاشہ نہیں ہے حسین کسروں کے نیزہ پہ نہیں ہے لیکن ہائے کربلا کا علی ہائے سیدہ سجاد سیدہ سجاد ہے ہاتھوں میں ہتکڑیا ہے پیڑوں میں بھیڑیا ہے گلے میں توک ہے اور زینب دیکھ رہی ہے عجر اکمر اللہ میرے عزیزوں میں کہوں گا شہزادی اے میری شہزادی جب آپ مسجد میں گئی تھی تو چادر تطہیر کا بھی پڑھتا تھا انسار کا بھی پڑھتا ہے انسار کی عورتوں کا بھی پڑھتا ہے لیکن ہائے شہزادی آپ کی بیٹی زینب علیہ مقام ہے خیمے جلوے ہیں خیمے جلتے جلتے ایک مرتبہ سیدہ سجاد کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹا سیدہ سجاد یہ تو بتا دو ہم خیموں میں جل کے مر جائے یا لنگے زرباہر نکل جائے میری شہزادی آپ نے مدینے میں خالی تو نہ کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بھکرا دوں گی اے شہزادی آپ کی بیٹی زینب ہے سر سے چادر جھن چکی ہے بالوں سے چہرہ جبائے ہوئے ہیں عزرکمل اللہ یہ سارے مسئیبتیں زینب کی ہیں ایک اس کے بعد کافلہ چلا کربلا سے کافلہ چلا گیا ایک کوفے کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں میرا زیادہ جو فرمائے کافلہ کوفے میں پہنچ چکا ہے کوفے کے بازار میں لوگ عورتیں چھتوں میں بیٹی ہیں بازار سجا ہوا ہے لوگ بھرے ہوئے ہیں کافلہ بڑا آہستہ آہستہ چلا ہے کوفے کے عورتوں نے صدقے کے خون میں پہکنا شروع کریں اہل بیت کی مظلومیت بڑی سخت ہے ایک مرتبہ زینب نے کہا اے کوفے گالیوں ہمارے بچوں پر صدقہ حرام ہے ہم اہل بیت ہیں بس میرے عزیزوں کافلہ آگے بڑھ رہا تھا ایک چھت کے قریب کافلہ پہنچا عورت بیٹھی ہوئی ہے اس نے جناب سکینہ کی جانب دیکھا جناب سکینہ کو دیکھا اب جو دیکھا شہرہ ملجھایا ہوا ہے بڑی کملائی ہوئی ہے اس نے پوچھا اے محترمہ اے معظمہ اے قیدن ذرا یہ تو بتا دے کہ آپ کی بچی بیمار ہے شہزادی زینب نے طلب کر کہا ارے نہیں نہیں میری بچی بیمار نہیں ہے بلکہ مسئیبت زدہ ہے پیاسی بھی ہے بھوکی بھی ہے اور مسئیبت کی ماری بھی ہے بس وہ عورت اہل دل تھی اپنے گھر گئی جا کے کچھ کھانا لے کے آئی اور آنے کے بعد کہا اے قیدی اپنی بچی کو کھانا گھرا دے جناب زینب نے طلب کر کہا ارے نہیں نہیں یہ بچی ایسی نہیں ہے جو کھانا کھا لے جب تک کافلے والوں کو کھانا دینا دیا جائے بس میرے عزیزوں اس عورت نے کہا اچھا اگر تمہاری بچی کھانا نہیں کھا لی ہے میں نے سنا ہے یتیموں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں ایسا کر میرے حکمشن دعائیں کرا دے بس شہزادی زینب نے کہا ہاں ہاں بول تیری کیا دعا ہے اپنی دعا بتا دے طلب بتا دے اس نے کہا ارے میری پہلی دعا یہ ہے جس طرح یہ بچے یتیم ہوئے ہیں میرے بچے یتیم نہ ہو میرے عزیزوں میرے لئے پڑھ دینا آسان ہے آپ کے لئے سن لینا آسان ہے ارے کوئی سکینہ سے پوچھے جو ابھی ابھی داغی یتیمی دیکھتے آ رہی ہے جس کے بابا کا سرنوں کے ریزہ پر ہے سیدہ جناب زینب نے جناب سکینہ نے دعا کی آمین ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہہ دیا اس نے کہا اور دوسری دعا یہ ہے مجھے جلدی مدینہ جانا نصیب ہو ایک مہترہ زینب نے مدینہ کا نام سنا طلب کر بولی اے مہترمہ اے عورت اگر تم مدوہ مدینہ جا کے کیا کرے گی تیرا مدینہ میں کون رہتا ہے اس آب نے پلت کر کہا ارے مدینہ میں ہمارا سب کچھ ہے ہمارے حسول کا روزہ ہے وہاں پر میرے شہزادی فاطمہ کا روزہ ہے وہاں پر میرا امام حسین موجود ہے میرا حقاب باس موجود ہے میری شہزادی زینب موجود ہے بس میرے عزیزوں اب جو جناب زینب نے زینب کا نام سنا ایک مرتبہ میں نہیں کہتا اس لئے کہ ہاتھ تو بندے ہوئے تھے بالوں سے چہرے سے بال کیسے ہٹائے اب جو دیکھا تو سامنے والی کوئی اور نہیں تھی امہ حبیبہ ہے تو زینب کی خدمت میرا چکی ہے ایک مرتبہ زینب علیہ السلام نے بڑا درد بھرا جملہ کہا اور طلب کر کہتی ہے اے اے عورات اگر تو زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی اگر تو زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان پائے گی ایک مرتبہ اس نے طلب کر کہا اے کیسے نہ پہچانوں گی میں سیدہ زینب کے خدمت میرا ہی ہو بس ان کے گھر کا نمک گیا ہے وہ ایک مرتبہ زینب نے طلب کر کہا اے امہ حبیبہ تو نے کہا پہچانا میں زینب انتہالی ہو امہ حبیبہ طلب گئی اور طلب کر کہتی ہے اے میری شہزادی یہ زینب میرا آقا حسین کیا ہوا میرا بھائیہ پہ میرا آقا پاس کیا ہوا ایک مرتبہ زینب نے اشارہ کیا اے وہ نوکے نیزہ پہ میرے بھائیہ کا سر ہے ہم اہلِ عرم کو شہید کر دیا گیا ہم کو قیدی بنا لیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار تیلی عظمت کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگار احلِ بیعت کا ذکر بہتر سے بہتر انداز میں کرنے اور سننے کی توفیق انایت فرما اے پروردگار جہاں بھی شیانے احلِ بیعت آباد ہوں ان کی جان مال عابر و عزت کی حفاظت فرما پروردگار آلِ محمد کی مجالی بہتر سے بہتر انداز میں برپا کرنے کی توفیق انایت فرما پروردگار معرفت امام ہمیں نصیب فرما پروردگار جو بیمار ہوں ان کو شفائے کل ہی نایت فرما جو مرہومین ہیں ان پر رحمتوں کو نزول فرما اے پروردگار تیلی عظمت کا واسطہ زیادہ امتحان نہ لے اللہ آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما تاجیل فرما ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتسامرلی ماتمہ حسین تاجیل فرما